اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے لکنو سے جہاں پر بلنک حادثے میں بڑی کاروائی کی گئی ہے سفاہ ودائک شاہید منظور کے بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو بتانے کے میرٹ کے کٹھور بیدھان سفاہ سے ودائک ہیں شاہید منظور شاہید منظور کے بیٹے نواجش کو پلس نے حراست میں لے لیا ہے پلس نواجش کو لخروں سے لے کر آئی ہے امارت میں ودائک کے بیٹے کی حصے داری تھی جو کہ کنیکشن نگر کا سامنے آیا ہے سترک انسوار دھراشائی ہوئی امارت میں ودائک کے بیٹے کی حصے داری تھی امارت بننے کے بعد سے دو فلیٹ بھی ودائک کے بیٹے کے نام پر تھے لیکن فیلال امارت میں ان کے پریوار کا کوئی بھی صدق سے نہیں رہ رہا تھا اس وقت کی یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے لکنو سے جہاں پر بلڈنگ حادثے میں یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے سفہ بیدائک شاہید منجور کے بیٹے نواجش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھراشائی ہوئی جو امارت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنیکشن نکل کر آ رہا ہے دو فلیٹ بھی ان کے بیٹے کے نام تھے ادھگ جانکاری سے جڑ گئے ہیں سیوگی آویناش لکھنو سے آویناش کیا کنیکشن نکل کر آیا ہے اور کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے دیکھیں بلکل بیٹی راہ سے جس طرح سے علاہ اپائیٹمنٹ میں کل ایک دے رات کہ سکتے بڑا حادثہ ہوا جس میں تمام زندگیہ فتی ہوئی تھی جس کے بعد اینجے ایس ڈی ایڈے کی ٹیم وہاں پر اس سانیے پولیس کی ٹیم کمیشنر اور اس سے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اکمک منتری اور ایک سرما جو کی وجہ پی میں منتری ہیں تمام وہ منتری اور تمام پولیس فورس تمام وہ ایس ڈی آئر اپک ٹیمیں لگاتار کوشش کر رہی تھی کہ جو ملوے کے نیچے دبے ہوئے ہیں الائی پارٹمنٹ کے نیچے جو ملوہ ہے اس کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے پورے رات یہ ایس ڈی آئر اپک ٹیم کا جو ہے سرچ آپریشن چلا جس میں دو دو تکڑوں میں کر کر ایک ایک دو دو کر کر لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا گیا حالانکہ سی بات یہ ہے کہ ان میں سے جن ملوے میں دبے لوگوں کو نکالا گیا وہ سبھی سرچت ہیں اور سبھی کو اللہ گلگ جگہ سے سنیل ہسپیٹل میں وہاں پر بھرپی کر آئے گا ابھی کچھ ہی دیر پہلے اوپر مکمنٹری برجلس پاچھتا اس طرح پر پہنچے تھے اس کے بار جہاں پر جو گھائلوں کا علاج چل آئے سنیل ہسپیٹل وہاں پر بھی وہ لوگ پہنچے تھے لیکن جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی لاپروہی اپریٹمنٹ کے گزنے سے تمام جو زندگیہ ہیں وہ اسے موت سے جوز رہی اس کو دیکھتے ہوئے مکمنٹری یوگی آدیتناس میں جارج کے نزدے دیئے جس میں تین سدس کی ٹیم بنای گئے جس میں وہ سمیتی ایز ڈیکٹیٹ کی جائی ہے جس میں لکنو روسن جیکہ پھر جو کی لکنو کے منڈلہ آئیوکت ہے سائیوکت پولیس کمیشنر پیوز موڈیا اور چیپ انجینئر پی ڈیوڈی لکنو سمیت تمام جو عدکاری ہیں اس پورے معاملے کی جات کریں گے کہ آخر اتنی بڑی لاپروہی کس طریقے سے ہوئی کہ یہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آیال آئی آپائٹمنٹ چار منجلہ کا بنا ہوا تھا جس میں ایک آئیک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لکنو میں کچھ دوپہر کی زوری جو پہلے جو لوگوں نے سوچاں مل رہی تو اس کے کارڈنگ بتایا جا رہا تھا کہ بھوکم آنے کے کارڈ یہ بیلڈنگ دھراس آئی ہوئی جس کے بعد تنی بڑی گھٹنا ہوئی لیکن ابھی جو سوٹروں کی مانے تو اس میں کئی کمیاں نظر آجی جس میں کہا جا رہا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر کھوڑائی کی کارڈ یہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو انس امام چیزوں کی جات ہونی ابھی بکی ہے حالانکہ تین سلسل سے ٹیم گھٹیت کر دی گئی ہے اور تو سپورے معاملے کی جات ہوگی لیکن ابھی کہ اگر آپ دیکھ کی بات کریں تو جن لگاتا جن لوگوں کو باہر ملوے سے نکالا جا رہا ہے راستے لگے گے صبح تک ابھی تک وہاں پر سرج آپریشن جاری ہے اس میں کئی زندگیاں ابھی جو ہے اسپیویل ہسپتال میں جوز رہیں جن جو بھی ابھی بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انہاج چلنا ہے ان کے حالت بھی گمیر بکائی جا رہی ہے بالکل ابنیشو جس طرح سے اس پورے معاملے میں شرائد منظور کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے تو سپا بدھائک کے طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے دیکھیں بلکل اس میں آپ کو بتا دے میرک کے کٹھوڑ ویڈان سپا تک ساہید منظور کے بیٹے کو ہراسک میں لیا گیا ہے ساہید منظور کا بیٹا ناواز اس کو پولیس میں ہراسک میں لیا ہے تو جس طرح سے کہہ سکتے ہیں چلے تمام جان کر اس پورے معاملے میں بڑی کاروائی کی گئی ہے سفا بدھائک کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک سمیتھی بنا دی گئی ہے جو کہ اس پورے معاملے کی جانت کر رہی ہے کہ آخر لاپرواہی کہاں اور کس کی رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل جس طرح سے لکھنو کے حضرت گنزلہ کے چھتر میں جو امارت حادثہ ہوا تھا اس میں سفا بدھائک کے بیٹے کے دو فلیٹ پائے گئے ہیں کنیکشنگ اس بیلڈنگ میں مالکہ نحق کچھ حصے داری ان کی بھی تھی اب اس پورے معاملے کو لے کر یوگی آدھتنات سرکار سترک ہو گئی ہے اور جانچ سمیتھی بنا دی گئی ہے